السلام علیکم دوستوں دوستوں ہماری دنیا عجیب و گریب اور حیران کو رازہ سے بھڑی پری ہے آپ انسانوں کے قبرستان سے تو واقفی ہوں گے مگر آج ہم آپ کو دنیا کی مہنگی گاڑیوں کے قبرستانوں سے لے کر بڑے بڑے جہازوں کے قبرستانوں کے متعلق بتائیں گے جینے دیکھ کر آپ ضرور حیران رہ جائیں گے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستوں اس تصویر کو پہلی نظر دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پارکنگ سٹینڈ ہے جہاں پر ہزاروں لوگوں نے اپنی گاریاں پارک کی ہیں مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایسی گاریاں ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا کیونکہ یہ نیو کارز ہیں جن نے کھلے آسمان کے نیچے بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے اور اسی لیے اس جگہ کو گاریوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے دوستوں جہاں بہت سے لوگ ایک نئی کار کھرید نہیں سکتے وہیں دوسری جانب یہاں لاکھوں گاریاں صرف گلنے سڑنے کے لیے پڑی ہیں مگر ایسا کیوں ہیں اس کی بڑی وجہ ہے اوور پروڈکشن جو گاریاں نہیں بکتیں وہ اس یارڈ میں رکھنی جاتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کمپنی انہیں کم قیمت پر کیوں نہیں بیش دیتی اس لیے کہ اگر یہ گاریوں کو کم قیمت پر بیشنا شروع کر دیں تو اس سے اس کی قیمت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے دوستوں اگر آپ چائنہ میں مجود ان سائیکلز کو دیکھیں تو پہلی نظر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پینٹک ہو مگر قریب جا کا کچھ اور ہی نظارہ دیکھنا کو ملتا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کلڑ فل سائیکلز کھڑی ہوتی ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے چائنہ میں سائیکلز کو رنٹ پر لینا بہت ہی آسان کام ہے بس آپ کو موبائل میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے کیو آر کورڈ سکین کرنا ہوتا ہے اور کچھ ہی پیسے دے کر آپ اس سائیکل کا لوک اوپن کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس رنٹ کی سائیکلز کو کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں یعنی پورے شہر میں کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں پہلے لوگ رنٹ پر لی ہی سائیکلز کو کہیں بھی چھوڑ دیتے تھے جس کی وضع سے سرکوں پر سائیکلز کا ڈھیڑ لگ جاتا تھا لیکن پولیس نے اس کا ایک حل نکالا اور ان سائیکلز کو کھالی میں دائمے رکھ دیتے اور کمپنی انہیں سپیشل لوگوں کو نوکھری پر رکھا ہے جو ان سائیکلز کے ڈھیڑوں سے اپنی اپنی سائیکلز لے کر نکالتے ہیں اور اسے کمپنی جا کر واپس رکھتے ہیں دوستو امریکہ میں موجود مین ہیٹن سکائی سکیپر سے بیس کلومیٹر دور ایک آئیلنڈ موجود ہے جسے زیادہ تر جہازوں کے قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں پڑانے اور گلے سڑے جہاز موجود ہیں اور یو ایس کے جہاز بنانے والی کمپنی کا یہ ایک کورا گھر بن چکا ہے جہاں کمپنی سے لے کر پوری دنیا میں جہاز ریے جاتے ہیں تاکہ انہیں پہلے جیسا کیا جا سکے یا پھر قیمتی پرزوں کو دوبارہ استعمال میں لائے جا سکے اور اب یہاں ہزاروں کی تعداد میں جہاز گلے سڑنے کے لیے پڑے ہیں دوستو آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جہازوں کے قبرستان کے بارے میں جو کہ امریکہ میں واقع ہے یہاں پر چار ہزار سے بھی زیادہ فائٹر پلینز مجھول ہیں اور انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بڑی احتیاط سے رکھا گیا ہے یہاں پر ان جہازوں کو گلنے سڑنے کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ ان سے بہت سے کام لیتے ہیں یعنی نئی جہازوں کو بنانے کے لیے قیمتی پرزے لیے جاتے ہیں یا اگر کوئی جہاز خراب ہو جائے تو ان جہازوں سے قیمتی پرزے نکال کر ان دوسرے جہازوں میں لگایا جاتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی